موسیقی تحریر کیے یہ ان تمام لوگوں کی باتوں کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم مشہور نہیں رکھتی آج یہ ثابت کر دیا کہ تحریر کے میں تحریر ہو تقریر ہو کسی بھی شعبے کے اندر ہو یہ لوگ کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور اب شوکت بجائی صاحب نے بڑی تفقیل سے روشنی ڈالی ہے اس پر مزید کیا بات کی جائے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے ارے خودی نہ بیٹ غریبی میں نام پیدا کر آپ کی یہ کاوشیں آپ کی یہ میں یہ انتظامیوں کو خصوصی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یامین بھائی کے حداد میں یہ تقریب کا انقاط کیا اور میں نے اس کتاب کا بھی متعلق کیا ان کی کاوشیں ان کی محنتیں جو ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی یہ مبارک بات کے مستحق ہیں اور یہ شہر کراچی جس نے ہمیں سب ملک کو لیڈ کیا ہے یہ شہر کراچی جس نے ایسے ثبوت کو یہ استیار دیا کہ ہوا آج ایک کتاب کے رونمائی کے لیے ہمارا آپ نے ادمے ہیں یہ ہمارے لیے برہداز کی بات ہے آپ کے لیے بھی بہرے لیے بھی اور اس قوم قریش کے لیے بھی اور بہت سی باتوں کا جواب انہوں نے اس تحریر میں دے دیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ شہر نہیں رکھتے یہ معاملات کو نہیں سمجھتے آپ نے دیکھ لیا کہ جو معاملات انہوں نے کیا ہیں میں انتہائی دکھ کے ساتھ کوئی کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بہت سے ساتھی ہیں موجود نہیں ہیں دوستو ہمیں ایسے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے تھا آج جو لوگ شریک ہیں احباب قریش ہو یا کوئی اور ہو میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے ایک نوجوان نے آپ کے بھائی نے وہ کارلامان جام دیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا وہ تحریر جو آپ کو بھی رہنمائی دے گی ہمیں بھی رہنمائی دے گی اور میں نے جو اس کا مطالعہ کیا ہے اس میں جو محنت ہے انگی کتابوں کو انہوں نے جس طرح سے کھنگالا ہے وہ حقیقت میں یہ لائی کے تحسین ہیں مبارک بات کے مستحق ہیں اور آپ تمام حضرات مبارک بات کے مستحق ہیں میں یہاں ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ ہمارے یہاں دو تنظیبیں تھی انجومن سزا قدر قریش کا میر جنرل سے گر جزا اور انجومن اتحاد القریش دیوانے قریش سے وہ حضی دلدار صاحب سے جب ہمارا کمپنیشن چلا اور جب بزوگوں نے پیش کر کی ہم سے ترخواست کی کہ بھئے اب آپ زم ہو جاؤ عریب کرو پچاس آدمی جب وہاں آگئے ہم نے کہا آج ہماری کوئی جانا نہیں ہے ہم نادر بھیلتے ہیں سنافر قوم کو یچہ کرتے ہیں ایک دوسرے اگراد ہم انگر جس کو جو چاہے ہوتا لے لے جو چاہے کر لے لیکن قوم میں اتحادی اتفاق ہونا چاہیے اور اتفاق ہی ہماری جنتے کی قرارت ہے اتفاق میں ہی یک جہتی میں ہی ہماری بقا ہے اس طرف ہمیں بھرکورت توجہ دینی چاہیے اور آگے چل کر اب میں سیاسی بات بھی کرتا چلوں کہ بلدیات انتخابات آ رہے ہیں کچھ لوگوں کے محصید آئے ہیں یہاں سے کہ وہیے اس پر گوھر کریں میں کہتا ہوں کہ آپ کا مخالف بھی اگر قریشی ہے جہاں آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کو کریں اور جہاں آپ کو وہ سپورٹ کر سکتے ہیں کریں کریں اس میں امتیاج نہ بڑھتے ہیں تاثب نہ بڑھتے ہیں تاثب کی لانت کو ہمیشہ کے لئے ختم کریں ملجل کر محبت پیار سے معاملات کو جلائیں میں نے دیکھا ہے نظیم بھائی کے ساتھ ایک ان وزید کے آئے ہیں ان کے ہاتھ پتالوں کا آئیس کا انہوں دکھایا ہے تو سرزمین پر کام بھی نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کام میں مزید اضافہ کریں اور ان کو قوت دے کہ یہ لوگوں کو لے کر ساتھ چلیں اور ملجل کر کام کریں اور ان دوستوں کو بھی جو آج یہاں موجود نہیں ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مل بیٹھ کر معاملات کو حد کرنے کی کوشش کریں کچھ بزرگوں کو لگائیں اس کام پر تاکہ یقیقی پیدا ہو جائے اور قوم بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامل آسیر ہو السلام علیکم